پیغام امن کانفرنس و جلسہ دستار بندی مکمل طور سے شروع ہو چکا ہے یہ مدرسہ دار علوم آلہ حضرت کا پہلا جلسہ ہے کیونکہ مدرسہ دار علوم آلہ حضرت دو ہزار اٹھارہ سے اس کا آغاز ہوا اس کے بعد میں انیس میں اس کی تعلیمی سفر بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوا جو اپنے چرم پر پہنچا لیکن سوئے قسمت دو ہزار بیس میں لاگ ڈاؤن کا مرحلہ سامنے آیا جس کی وجہ سے تعلیمی نقصان بھی ہوا اور ادارے کا جلسہ نہ ہو پایا پھر دو ہزار اکیس میں بھی لاگ ڈاؤن کا مرحلہ پیش آیا جس کی وجہ سے تعلیم کا خسارہ ہوا اور ادارے کا جلسہ نہ ہو پایا پھر الحمدللہ اس بائیس میں دوبارہ سے مدرسے کو پھر نئی زندگی دی گئی دوبارہ سے پھر جوڑا گیا پھر چلایا گیا تو یہ جو ہمیں وقفہ ملا ایک سال کا اور باقی تھوڑا تھوڑا وقفہ دو ہزار اٹھارہ سے ملتا رہا اس وقفے میں ہمارے اس مدرسے کے محنت کش مدرسین نے بالخصوص طریقے سے حافظ و قاری محمد عمران صاحب جنہوں نے رات و دین اپنی محنت کے ذریعے اور رات و دین اپنی جستجو کے ذریعے اس مدرسے کو اور اس میں پڑھنے والے بچوں کو اس قابل بنایا کہ آج ان کے سر پہ دستار آپ کی نگاہوں کے سامنے الحمدللہ رکھی جائے گی اور خالی بچے ہی نہیں ہمارے اس مدرسے کے دوسرے مدرس حضرت حافظ و قاری تفیل احمد صاحب قبلہ جنہوں نے اپنی مثال خود ہیں پڑھانے میں بہت محنتی اساتذہ میں سے آپ ایک ہیں بہت محنت کر کے خاص طور سے بچیوں کو انہوں نے اس قابل بنایا تیار کیا کہ آج ہمارے اس مدرسے سے تین بچیاں قاریہ کی سند لے کر ان کے سر پہ ردائے ترات سے ان کو نوازا جائے گا الحمدللہ تو یہ مدرسے کا جو ایک سال کا اور تقریباً تھوڑا تھوڑا پیچھے کا لگا لیں تو یہ جو سفر ہے اس سفر میں جو مدرسے نے آپ کو ہیرے جوار موتی پارے کی شکل میں جو پھل دیئے ہیں وہ پانچ بچے جن میں تین بچیاں ہیں اور دو بچے یعنی لڑکے ہیں یہ پانچ بچے ہمارے اس مدرسہ دار علوم آلہ حضرت سے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ آج ان کے سر پہ ردائے ترات اور دستار حفظ رکھی جائے گی آپ ملاحظہ کریں گے اور میں دو چار باتیں آپ کو بتا دوں یہ مدرسہ دار علوم آلہ حضرت اس کی زمین تو دو ہزار چودہ میں ہی خرید لی گئی تھی لیکن زمین خریدنے کے بعد کام شروع ہونے میں ٹائم لگتا ہے پیسے کا کام تھا اچھا ماشاءاللہ میرے علم میں تین تھا لیکن چار لڑکیاں ہیں قاری مران صاحب نے بتایا تو اس طرح سے چھے بچے ہو گئے جو ہمارے اس مدرسہ سفارغ ہو رہے ہیں میں چند باتیں آپ کو اس مدرسے کی بتا دوں دو ہزار چودہ میں اس کی زمین کی خریدی ہوئی اس کے بعد زمین کا پیسہ جاتے جاتے ایک دو سال گزرا لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا آپ لوگوں کی دعا ہوئی تو دو ہزار اٹھارہ میں یہ بیلڈنگ بن کے کھڑی ہو گئی جس میں آپ بیٹھ کر آج جلسہ سمات کر رہے ہیں یہ اس مدرسے کی اپنی مثال خود ہے میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ تحدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کہیں بھی چلے جائیے اتنی جلدی مدرسہ بن کے شاید کہیں کھڑا نہ ہوا ہوگا اور پھر الحمدللہ پڑھائی شروع ہو گئی تھی یہ بڑی بات ہے یہ آپ لوگوں کی دعا رہی اور اللہ کی غیبی مدد رہی کہ اتنا بڑا کام اللہ نے ہم جیسے کمزور لوگوں سے لے لیا اس کے بعد تعلیمی سفر جب اس کا شروع ہوا تو اس کا تعلیمی معیار الحمدللہ اتنا مضبوط رہا اس مدرسے کا ہم نے اس مدرسے کا ایک قانون یہ بنایا کہ بھئی ہمارے مدرسے میں صرف پڑھائی ہوگی یہاں پر اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو یہ تو کرتا ہے حضرت یہاں پر پڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ابھی تک یہ کوئی شکایت نہیں کیا کہ ہمارا بچہ یہاں پڑھائی نہیں کر پاتا ہے یہ تو شکایتیں ملی کہ حضرت پڑھائی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن یہ شکایت نہیں ملی کہ پڑھائی نہیں ہو پا رہی ہے بڑی محنت کے ساتھ مدرسے نے سفر شروع کیا جو آج ہمارے مدرسے سے بچے نکل رہے ہیں میں ان کی آپ کو خاصیت بتا دیتا ہوں بہت سی جگہ پہ بچے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ حافظ بننے کے بعد ایک سال وہ دور نکالتے ہیں دو سال دور نکالتے ہیں پھر جا کے کہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہو کے تراوی کی نماز میں قرآن سنانے کے قابل ہوتے ہیں لیکن ہمارے مدرسے میں جب تک حافظ بنایا ہی نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ بچہ اس قابل نہ ہو جائے کہ آپ اس کو بٹھا کے جہاں سے چاہیں پورا قرآن سن سکتے ہیں الحمدللہ یہ خاصیت اس مدرسہ دعولم آلہ حضرت کی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور دوسری خاص بات اس مدرسہ دعولم آلہ حضرت کی یہ ہے کہ حافظہ پڑھنے والا بچہ اس کو ساتھ میں قرآت ضرور پڑھائی جاتی ہے لیکن جو بچے ہمارے مدرسے میں چھوٹے چھوٹے ہیں نورانی قائدہ پڑھتے ہیں یہ سرنل قرآن پڑھتے ہیں ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان بچوں کو صرف نورانی قائدہ نہیں پڑھائی جاتا بلکہ ان بچوں کو قرآت کے جو ضروریات کے ابتدائی قبائد ہیں ان سارے قبائد کو بھی بچوں کو رٹا دیا جاتا ہے پڑھا دیا جاتا ہے ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ پکڑ کے پوچھ لیں اور پوچھنے کے بعد اس سے پڑھوائیں تو الحمدللہ وہ اس طرح سے پڑھتا نظر آئے گا کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ بچہ قاری نہیں ہے آپ کو لگے گا کہ یہ بچہ قاری ہے اس لیے کہ اس کو وہ سارے قائدے کہاں راپر ہوتی ہے کہاں باریک ہوتی ہے کون سا مد ہے اخفہ کہاں ہوگا اظہار کہاں ہوں گا حروف پر کہاں ہیں یہ ساری چیزیں بچے کو ابتدا میں ہی ہم یاد کرا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ مجہول قرآن نہ پڑھ سکے اس مدرسے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہاں بچہ چھ مہینے پڑھ کے بھاگ جائے چلا جائے وہ کسی مدرسے میں بھی جائے تو اس مدرسے والوں کا کہنا یہ رہتا ہے حضرت یہ چھ مہینے کا جو بھاگ ہوا تمہارا بچہ ہے اس کا پڑھنے کا انداز الگ ہی ہے جو یہاں چھ مہینے پڑھ کے بھاگ جائے اس کا یہ انداز ہے تو جو یہاں مکمل تعلیم حاصل کر لے اس کا انداز کیا ہوگا آپ سماتے کیونکہ ہم خود خاص طور سے توجہ دیتے ہیں اس چیز پر خاص طور سے جو ہے نظر رکھتے ہیں حضرات اب یہ مدرسے کا جو میں نے مختصر سے سفر نامہ آپ کو گنایا یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا اگر یہ دو سال کا لوگ ڈون نہ لگتا تو شاید اس مدرسے میں اب تک تقریباً چار سو سے پانس سو بچے ہوتے لیکن دو سال ہمارے مدرسے میں تین سو سالے تین سو کے تقریباً آس پاس بچے تھے دو سال یہی مدرسہ نہیں ہندوستان کا ہر مدرسہ بن رہا تو مدرسے کا بڑا نقصان ہوا تعلیمی پھر دوبارہ سے مدرسہ جوڑا گیا لیکن الحمدللہ ہم آپ سے پھر وعدہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ مدرسے کو اس مقام پر لے جانے کی کوشش ہے کہ آپ کا بچہ چاہیں نیگاؤں کا ہو یہ تمہارے گھر کا مدرسہ ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ایسے ہے جیسے اپنے گھر میں رہ کے پڑھ رہا لیکن انشاءاللہ اسے تعلیم ایسی ملے گی کہ شاید ہندوستان کے کسی مدرسے میں مل سکے یہاں پر ایک چیز اور ہے کچھ لوگ ہمارے احباب ہمارے ملنے والے تعلقات والے ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس بات پر ہمارے ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جو مہمانوں کو مدو کیا تھا سارے کے سارے مہمان تشریف لات چکے اور کچھ لانے والے ہیں خصوصیت کے ساتھ نقیب آزم ہندوستان حضرت علامہ قاریون صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں جو آج کے خصوصی نقیب ہیں اور نقابت کے کام انجام دے رہے ہیں وہی پر دوسری طرف حضرت علامہ مولانا جلیز صاحب قبلہ افضل پور سے تشریف لات چکے ہیں حضرت قاری ہدایت علی صاحب قاری ہدایت علی صاحب قبلہ جو ہماری سائن والی مسجد کے امام ہیں تشریف لات چکے ہیں اور استاذ محترم حضرت علامہ مولانا امیر احمد صاحب قبلہ افضل پور سے تشریف لات چکے ہیں یہ سب بڑے مخلص ہیں ہمارے مدرسے کے لئے یہ رات و دن دعا کرنے والے ہیں اور یہ بڑے خوش رہنے والے لوگ ہیں جو مدرسے سے نہیں اس کی بلڈنگ اور اس کے ایک ایک درخت کے پتے سے جو لوگ خوش ہوتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو شخص مدرسے کے پیڑ کے کسی ایک پتے کو دیکھ کے بھی خوش ہو گیا اللہ تعالی مدانِ محشر میں اس کا بھی اسے بدلاتا فرمائے گا اگر ایک پتے سے بھی خوش ہو گیا مدرسے میں مدد کرنا بڑی بات ہے مدرسے کے تعاون کرنا سپورٹ کرنا بہت بڑی بات ہے مدرسے کے لئے کھڑے ہو جانا بڑی بات ہے لیکن ایک درخت کے پتے کو دیکھ کے بھی آپ خوش ہو گئے اللہ مدانِ محشر میں اس کا بھی عجر عطا فرمائے گا ہمارے قاری افضل صاحب ہیں یہ ما شاء اللہ بہت اچھے شاعر ہیں نات پڑتے ہیں ہندوستان بھر میں یہ بچارے مدرسے میں لگے رہتے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے ہر طرح سے اس کام کو نبتاتے ہیں نباتے ہیں اللہ اس کی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے حافظ و قاری آقل صاحب ہیں مدرسے کا کوئی کام ہو ما شاء اللہ یہ بھی حاضر رہتے ہیں تو اس طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ ہم سے نراز یوں رہتے ہیں ایک مدرسے کا ہم نے شیڈیول بنایا تھا وہ شیڈیول آج بھی برطرار ہے الحمدللہ یہ کہ بھئی جیسے اکثر مدرسوں ہمارے سنیوں کے مدرسے میں یہ ہوتا ہے آپ سمجھیں گے کہ حضرت بات صحیح کہہ رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسوں میں اتنی قرآن خانیاں ہو جاتی ہیں اتنی قرآن خانیاں ہو جاتی ہیں کہ بچہ دس سال مدرسے میں رہا صرف قرآن خانیوں میں ہی پڑھا رہا وہ پڑھ کے ہی نہیں دیا اس نے اس لیے کہ فجر میں قرآن خانی اثر میں قرآن خانی زہر میں قرآن خانی عشاء کے بعد قرآن خانی تو پڑھے گا کب ہر وقت قرآن خانی ہم نے کہا بھئی برا مانو بھلا مانو ہم بچوں کو قرآن خانی میں نہیں بھیجیں گے رہا قرآن خانی کا مسئلہ تو ہمارے بچے صبح فجر سے بارہ بجے تک جو مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ بتاشا شرینی جلے بھی یہاں لی آؤ یہیں اس پڑھے ہوئے کی دعا کر دیں گے وہ تمہاری قرآن خانی بھی ہو جائے گی اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا کچھ لوگ اس پہ نراز بھی ہو جاتے ہیں مگر نراز وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ تمہاری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے اگر سب جگہ قرآن خانی میں بیچنے لگیں تو پھر ہر آدمی کہہ گا میرے ہاں بھی گیارمی شریف کے مہینے میں سنیوں کے مدرسے میں اکثر پڑھائی نہیں ہو پاتی یہ قاری یونس صاحب قبلہ تشریف فرما ہم نے بھی مدرسے میں پڑھائے کہ ہوئی نہیں پاتی یہ محرم شریف کا مہینہ آیا نہیں کوئی کہہ رہا میرے ٹرک میں قرآن خانی ہوگی میری کار میں قرآن خانی ہوگی سنویں کسی نے اگر دکان لے لی تو میری دکان میں ہوگی پرچو نہیں کی اس میں پان کی دکان میں قرآن خانی ہوگی اور بھائی بچے صرف قرآن خانی میں رہ جاتے ہیں پھر ہمارے سننی کیا کرتے ہیں وہابیوں کے مدرسے میں بھیجتے ہیں پھر انہوں نے سب پوچھا بھائی وہابیوں کے مدرسے میں کیوں بھیجا کہتے ہیں حضرت کیا کریں وہاں حفظ کی پڑھائی مضبوط ہے اس لیے بھیج دیا ہے تو ہم نے وہ نظام اپنا یہاں خود ہی بنا لیا ہی نے اتنا خود ہی بنا لیا کہ بھائی ہم نے قرآن خانی میں نہیں بھیجنا پھر بھی اگر آپ کو قرآن خانی چاہیے تو جب یہاں سے پڑھ کے تمہارے گھر سے پڑھ کے سوا مدینہ شریف پہنچ سکتا ہے بغداش شریف پہنچ سکتا ہے تو مدرسے میں بیٹھ کے اگر فاتحہ کی جائے تو وہ بھی پہنچ سکتا ہے تو اس لیے ہم یہی سے کہتے ہیں وہ یہی شریف نہیں لے آؤ ایسے ہی قبر پہ پڑھنے کا مسئلہ ہے ہم قبر پہ بھی بچوں کو نہیں جانے دیتے دیکھئے اگر واقعی مرنے والے کے لیے آپ کو کچھ اسالے سواب کرانا ہے مدرسے میں آؤ بچوں سے کہو وہ جتنا پڑھتے ہیں سب سواب مرنے والے کو پہنچا دیا جائے گا بخشش اللہ اگر چاہے گا تو اس ذریعے سے بھی کر دے گا تو ایک نظام یہ بنایا ہے انشاءاللہ اور یہ نظام آگے تک بھی برقرار رہے گا اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا حضرات میں آپ کو اور بتا دوں یہ جو آپ کا آج کا جلسہ ہے یہ پہلا جلسہ ہے اس ادارے کا اور پہلی ہر چیز میں سیکھا جاتا ہے ہم بھی اس جلسے کو کر کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں کہ یہ کمی ہے یہ اگلے سال نہیں ہوگی یہ کمی ہے اگلے سال نہیں ہوگی لیکن جیسے پہلا جلسہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ بہترین ساؤنڈ ہے اور مدرسے کا سہن تو اگر آپ چاہیں ادھر ادھر جتنا چاہیں کئی ہزار لوگ بھی ایک وقت میں آکے بیٹھ سکتے ہیں الحمدللہ ہاں اچھا تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں نا اگر کوئی کمی ہے تو اگلی بار انشاءاللہ اور اب اس بار جو یہ جلسہ ہو رہا ہے اس میں ہندوستان کے وہ مائناز خطبہ شورہ تشریف لارہے ہیں کہ جو جلسوں میں لوگ چھے چھے مہینے تک لین لگاتے ہیں تو ان کی تاریخیں ملتی ہیں پھر بھی نہیں مل پاتی ہیں اور پھر بھی ہم نے مختصر بلانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی پہلا جلسہ ہے کیسا رہے اس لیے بہت مختصر آنے آنے والے دلوں میں دیکھنا ہندوستان کا انشاءاللہ کوئی چوٹی کا شاعر یا خطیب نہیں ہوگا جو آپ کے اس مدرسے میں آکے آپ کو سنائے نہ کرے گا انشاءاللہ ابھی جو ہمارے خصوصی خطیب ہیں حضرت العلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا توصیف عالم صاحب قبلہ مصباحی سمبل سے جو ہندوستان کے بہت بڑے خطیب ہیں اور اس وقت آپ یوٹیوب پہ دیکھو پوری دنیا میں ان کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ انہیں سنو گے تو انشاءاللہ مچل جاؤ گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کہیں گے واقعی خطیب ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا آج بلایا ہے اور ہم نے جو شورہ حضرات بلایا ہے شائر ملک ہندوستان حضرت اندلی بے گلشن رسالت حضرت حافظ و قاری آقل رضا مرادہ بادی اس وقت جو ہندوستان کے چوٹی کے شورہ میں ہیں وہ آپ کے درمیان حاضر ہونے والے ہیں شائر ہندوستان نواف رضا سونک پوری وہ بھی تشریف لانے والے ہیں اور آپ کے یہ جانے پچانے افضل رضا رام پوری تو آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو سماعت کریں گے ہی آج آپ ہمارے مہمانوں کو سنیں گے انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی اور حضرات ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ مدرسہ دار علوم آلہ حضرت آپ کا اپنا ادارہ ہے حالکہ ہم نے اپنے علاقے سے چنلے کے لیے کسی سے بھی زیادہ ڈیمانڈ ہم نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ خوش رہو دل کرے دے دو نہ دل کرے مد دو مدرسے میں آگے بیٹھ جاؤ یہ تمہارا مدرسہ ہے دو تو سبحان اللہ نہ دو تب سبحان اللہ کسی پہ ہم پریشر بھی نہیں بناتے نہ کسی پہ زیادتی کرتے ہیں بھئی تمہارا ادارہ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ واقعی مدرسہ ہمارا کام کر رہا ہے تو خوش ہو کے جو چاہو دے دو اور یہ بات میں ڈالیں سارے مہمان آجائیں تو بہتر جائے گا سب ہمارے مہمان آجائیں گا تو بعد میں سب کے ڈالنا ہاں انشاءاللہ بتا دیا جائے گا آپ کو ہاں تو حضرات باقی جو ہماری بستی کے یہ ہمارے عبدالحفیظ بھائی ہیں ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور دو لڑکی ان کی قاریہ ہو رہی ہیں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے بڑا دل کھول کے یہ مدرسے کی خدمت کرتے ہیں آدھی رات مدرسے میں یہ حاضر رہتے ہیں ماشاءاللہ تو حضرات میں ارز کر رہا تھا جائیں سینے سے سینہ ملا کے تب بھی ہمارا سینہ چونہ ہو جائے گا کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور حضرات ایک بات اور سن لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا گلفام کا مدرسہ مولانا عمران کا مدرسہ یہ کسی کا مدرسہ نہیں ہے یہ سب کا مدرسہ ہے اس لیے کہ نہ میں اسے اپنی قبر میں لے جاؤں گا نہ حافظ عمران اپنی قبر میں لے جائیں گے نہ کوئی اپنی قبر میں لے جائے گا مرنے والے اپنی قبر میں جائیں گے مدرسہ قیامت تک یہی رہے گا الحمدللہ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے وہ تو مولانا گلفام کا مدرسہ ارے مولانا گلفام کا مدرسہ نہیں میں اس کا خادم ہوں میں جب تک جیوں گا خدمت کروں گا میرے گھر والے جب تک جییں گے خدمت کریں گے باقی سے نہ کوئی اپنی قبر میں لے جا سکتا ہے نہ اسے کوئی اپنی پرسنل پروپیٹی بنا سکتا ہے مدرسہ مدرسہ رہا ہے ہاں یہ چیز ہے کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں حتی الامقان اپنا تن مندھن لگا کے کہ مدرسے کی کوئی ضروریات ہو اپنے بچے کی ضروریات کو ہم روک سکتے ہیں اپنی فیملی کی ضروریات کو ہم تنگ کر سکتے ہیں مگر مدرسے کی ضروریات کو ہم نہیں رکنے دیتے ہیں یہ کام ہم ضرور کرتے ہیں یہ مدرسہ ہمیشہ آپ کے لئے ہے آپ کے بچوں کے لئے ہے آپ کی نسلوں کے لئے ہے جب تک آپ رہو گے آپ کی نسلیں رہیں گی الحمدللہ یہ مدرسہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا لیکن میں نے کہا اگر مدرسے میں تعاون کرو تو بڑی بات ہے سبحان اللہ لیکن اگر کسی نے مدرسے کے درخت کے پتے سے بھی محبت کیا نا اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا کچھ لوگ مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں بے وقوف ہیں خانی ملی کا عذاب مولے لیتے ہیں اوہ بھائی یہ مدرسے جنت کی کیاریاں ہیں اوہ بھائی یہ مدرسے معلومیں کیا ہیں یہ مدرسے وہ ہیں کہ جب تک تم نمازی بھی نہیں بن سکتے جب تک یہ مدرسے نہیں ہوں گے جب تک تم نکاح نہیں پڑھ سکتے جب تک یہ مدرسے نہیں ہوں گے جب تک جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا جب تک یہ مدرسے نہیں ہوں گے ان مدرسوں میں پڑھانے والے ہی تو تمہارا جنازہ پڑھائیں گے یہی تو تمہارا نکاح پڑھائیں گے یہی تو تمہارے بچوں کی کان میں آزان پڑھیں گے جو اس مدرسے سے پڑھنے والے بچے ہیں حضرات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب اگر کوئی مدرسے کا تعاون کرانا چاہے تو یہ کوپی رکھی ہوئی ہے یہ یہاں نام بھی لکھا جا رہا بول بھی دیا جائے گا جس کی جیسی حیثیت ہے اپنی خوشی سے یہاں آ کر کے وہ نام لکھا دے بیچ بیچ میں ہم آپ کا نام انشاءاللہ بولتے بھی رہیں گے میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا آج مجھے تقریر کرنے نہیں ہے آج تو میں مہمان ہوں میرے مہمانوں کو آج بولنا ہے بس میں تھوڑا سا مدرسے کا تعرف کرانے کے لیے اور مدرسے کے حوالے سے بتانے کے لیے بس میں حاضر آ گیا تھا یہ چھوٹی سی مدرسے کی داستان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور حضرات دین کے کاموں میں تھوڑی تھوڑی تکلیفیں آتی ہیں یہ تو پہلے سے ہی رہا ہے آپ لوگ کبھی گھبرانے کی کوشش نہ کرنا اونچ نیچ چلتی رہتی ہے لیکن میں ایک بات اور کہوں گا خاص کر ہمارے یہ پانچ سو روپے چھوٹے بھائی نیگاں والے پیش کرتے ہیں مدرسے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس حدیعوں کو قبول فرمائے اور ہمارے چچا جناب کفایت علی صاحب نے ماشاءاللہ ایک ہزار روپیا پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس حدیعوں کو قبول فرمائے اور مولانا قمر الدین صاحب ان کی طبیعت تھوڑی علیل ہے اللہ انہیں شفاہ عطا فرمائے حافظ تفیل احمد صاحب